اسلام علیکم جی ڈیری ویشن آف کولمز لا فرام گاز لا تو یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک آف ڈسکشن سب سے پہلا سٹیپ ہم جو لیں گے اس ٹاپک کو سال کرنے کے لیے ایک سفیر اور اس سفیر کے اندر ہم نے ایک چارج رکھنا ہے چارج آئے گا تو چارج سے پھر فیلڈ لائنز آئیں گی فیلڈ لائنز بنیں گی تو پھر الیکٹرک فلکس بنے گا اور الیکٹرک فلکس سے ہم کیلکولیٹ کریں گے الیکٹرک فیلڈ اگر مل گئی تو پھر الیکٹرک فورس جو ہے جو کہ کولم فورس ہوتی ہے وہ بھی ہم کیلکولیٹ کر لیں گے اب جو ٹاپک ہے ہمارا اس میں ہم نے سب سے پہلی بات جو ڈسکس کرنی ہے وہ ہے لیٹ اے پوزیٹیو چارج کیو ایک پوزیٹیو چارج لے لیں پلاس کیو ایٹ دی سنٹر پلیس ایٹ دی سنٹر آف سفیر آف ریڈیس آر چارج کے سنٹر پہ ایک پوزیٹیو چارج ہے ایس شون ان فگر جو سفیر ہے سری سفیر کے سنٹر پہ پوزیٹیو چارج تو کیلکولیٹ الیکٹرک انٹینسٹی ٹیک اے سمال ایریا ایلیمنٹ ڈی اے آن دی سفیر تو سفیر کے اوپر ایک سمال ایریا ایلیمنٹ بنائیں گے اس ایریا ایلیمنٹ کا جو نام ہے وہ ہے ڈی اے تو لیٹ سپوز یہ ہمارے پاس ایک ایریا ایلیمنٹ ہے اور اس ایریا ایلیمنٹ کی جو ڈائریکشن ہے وہ ہے آؤٹ ورڈ ایریا ایلیمنٹ ڈی اے یہ آپ کے پاس آ گیا آؤٹ ورڈ اور جب چارج ہمارا پوزیٹیو ہے تو اگر پوزیٹیو چارج ہے تو الیکٹرک فیل لائنز کی ڈائریکشن کدھر ہوگی الیکٹرک فیل لائنز کی ڈائریکشن جو ہے یہ بھی ہوگی آؤٹ ورڈ اور ایریا میں سے جب فیل لائنز پاس ہوں گی تو ہمیں جو ویلیو ملے گی وہ ملے گی الیکٹرک فلکس کی اس چارج اس چارج اس پوزیٹیو چارج پوزیٹیو ہے جو کہ سنٹر آف سفیر پہ ہے سو الیکٹرک فیل لائنز آر ڈائریکٹڈ ریڈیالی آؤٹ ورڈ تو جو فیل لائنز نکلیں گی ان کی ڈائریکشن آؤٹ ورڈ تھن الیکٹرک فلکس فار دس ایریا ایلیمنٹ ڈی اے اس ایریا ایلیمنٹ کے لیے الیکٹرک فلکس کیا ہے ڈی اے ایکوال ٹو انٹیگرل ای ڈاٹ ڈی اے تو یہ الیکٹرک فیل لائنز کس کے لیے آہ سوری الیکٹرک فلکس سمال ایریا کے لیے لیکن اگر ہم اس پوری سفیر کے لیے electric flux کو calculate کریں تو اس کے لیے integrate integrate above equation integrate above equation to find net electric flux net electric flux کو calculate کرنے کے لیے یہ جو equation ہے اس کو آپ integrate کر دو integral d phi equal to integral e dot d a derivation integration cancel out left hand side پہ net flux integration کو اگر آپ open کرو sorry یہ جو dot product ہے اس کو اگر آپ open کرو integration کے اندر تو انصر آئے گا e d a into cos theta اب آپ دیکھو کہ d a اور electric field lines means e یہ دونوں ہے same direction میں تو theta کی value آجے گی zero اور cos zero جو ہے یہ بن جائے گا one تو net flux phi equal to integral e into d a اس کو بول دیں equation number one now by gauze law by gauze law تو gauze law کی جو definition ہے وہ ایک close surface کے لیے ہے charge close surface کے لیے ہے جب بھی charge ایک close surface پہ ہے تو اس کے پاس نیٹ فلکس ہوگا وہ ہے charge divided by medium کی value جو کہ permittivity ہے epsilon not تو اس کو آپ بول دیں ایکویشن نمبر 2 comparing ایکویشن نمبر 1 & 2 comparing ایکویشن نمبر 1 & 2 ایکویشن 1 & 2 کو آپ compare کرو e d a integral e d a equal to q divided by epsilon not electric field constant integral d a equal to q divided by epsilon not اس کے بعد اس کو بول دیں ایکویشن نمبر 3 اب d a کیا ہے integral d a integral d a equal to area of sphere اور اگر sphere جو ہے اس کا radius r ہے تو اس کا جو area ہوگا وہ ہوگا 4 pi r square تو integral d a کی جگہ آپ value putt کر دیں 4 pi r square ایکویشن نمبر 3 ہمارے پاس کیا بنے گی ایکویشن نمبر 3 becomes integral integral d a کی value putt کر دیں گے تو e into 4 pi r square equal to q divided by epsilon not electric field ki value آگی اور electric field ki value q over 4 pi r square 4 pi r square ادھر divide اور ساتھ میں epsilon not بھی آ جائے گا into r square تو کسی بھی point charge کے لیے ہمیں کسی distance کے اوپر جو electric field ملتی ہے اس electric field ki value کیا ہوتی ہے 1 over 4 pi epsilon not q beta r square اس کو بول دیں ایکویشن نمبر 4 اگر ہمیں electric field مل گئی electric field مل گئی electric field کو electric field مل گئی تو اس کے بعد ہم force electrical force جو ہے وہ calculate کر سکتے ہیں اگلا step یہ ہوگا کہ اگر میرے پاس یہ سفیر ہے اس سفیر کے اوپر میں کوئی point charge consider کرتا ہوں let's suppose کہ یہ میرے پاس ایک point charge ہے اور اس point charge کا نام جو ہے وہ ہے q dash یا آپ اس کو کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں تو q not رکھ لیتے ہیں تو ایک میں نے point charge لے لیا q not جو کہ سفیر کے اوپر ہے اور اس charge کی field کے اندر ہے اب آپ دیکھو سفیر کے کسی بھی distance تک کا جو center سے کسی بھی point تک کا distance آپ لوگ ہیں تو وہ radius اگر یہ radius r ہے تو یہ radius بھی r ہوگا مطلب distance کیا ہے وہ آپ کے پاس r ہے so take take a small charge q not at the surface of of sphere of sphere radius r at this point q not charge experience experience electrical electrical force so so by definition of electric field electric field equal to force per unit test charge so test charge ہم نے کون سا لیا ہوا ہے q not اور electric field جو ہے اس کا ہمیں پتہ ہے تو اس کو left side پہ multiply کر دو تو آپ کے پاس force آ جائے گی e into q not اس کو بول دیتے ہیں equation number 5 put equation number 4 in equation number 5 to force to force f equal to e کی value put کریں گے تو one over four pi epsilon not q over r square multiply by q not f equal to one over four pi epsilon not q q not divided by r square which is coulom's law which is coulom's law تو یہ تھا جی بچو ہمارا ٹاپک اس میں ہم نے کیا کیا ایک چارج لیا اس چارج کو ہم نے ایک سفیر میں بند گیا اور اس سے نکالا electric flux electric flux نکلا تو electric flux سے ہم نے find کیا ہے electric field اور electric field سے ہم نے کیا نکالا electric field کے بعد electric field ہمیں مل گئی electric field کے بعد میں نے ایک پوائنٹ چارج لیا اور اس پوائنٹ چارج کو use کر کے میں نے coulom law جو ہے وہ define کر لیا by the definition of electric field تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو gauz law ہے وہ more fundamental ہے as compared to coulom law کیونکہ gauz law سے ہم coulom law ہے اس کو derive کر سکتے ہیں thank you nam o ڈالえっ ڈال موسیقی